دو سو کی گھوس میں جوب گئی، پریوار بکھرا، پچیس سال بعد بری ممبائی، بومبے ہائی کورٹ نے دو سو روپیے کی گھوس لینے کے معاملے میں دوشی انجینئر کو پچیس سال بعد نردوش قرار دیا ہے۔ دھائی دشک سے گھوس خوری کے داگ کے چلتے مانسک پیرا کا سامنا کر رہے جونئر انجینئر، اب ریٹائرڈ، پروین شیلکے کو ہائی کورٹ نے ثبوتوں کے ابحاب میں بری کیا۔ ستمبر 1998 میں اینٹی کرشن بیورو نے سولاپور کے کڑوارڈی علاقے سے شیلکے کو ایک شخص سے دو سو روپیے گھوس لینے کے آروپ میں پکڑا تھا۔ دو ہزار دو میں سولاپور کی وشیش عدالت نے اس معاملے میں شیلکے کو دوشی ٹہراتے ہوئے دو سال کتھور کار آواز کی سجا سنائی تھی۔ کورٹ کے اس فیصلے کو شیلکے نے ہائی کورٹ میں چنوٹی دی تھی۔ حالانکہ مہاراشترا کے بجلی بورڈ نے وشیش عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ہی شیلکے کو نوکری سے نکال دیا۔ تب وہ سولا سال نوکری کر چکے تھے اور اٹھارہ سال کی نوکری باقی تھی۔ اس بیچ شیلکے کا پریوار بکھر گیا، پتنی اور بچے چھوڑ گئے لیکن وہ ادھگ رہے اور انگینت سنوائی کے بعد آخر کار ہائی کورٹ سے نیائے ملا۔ ہائی کورٹ میں سنوائی کے دوران شیلکے کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ سرکاری پخش یہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا کی آروپی، شیلکے نے گھوس مانگی اور اسے لیا۔ آروپی کے ساتھ کام کرنے والے گواہ نے کہا کہ آروپی کو شکایت کرتا نے کچھ دیا اور انہوں نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ گواہ کے بیان سے ستے پریشان ہو سکتا ہے۔ پراجت نہیں NBT سے بات چیت میں دوش مکت پرابین شیلکے نے کہا کہ ستے پریشان ہو سکتا ہے لیکن اسے پراجت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجھے شروع سے بھروسہ تھا کہ نیایالے میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ کبھی میرا سچ سماج کے سامنے ضرور آئے گا۔ جب مجھے نوکری سے نکالا گیا تو میری اٹھارہ سال نوکری باقی تھی۔ اس لیے اس لڑائی میں میرا ایک کروڑ روپیے کا نقصان ہو گیا اور پوری مقدمے باجی میں دو لاکھ روپیے سے ادھک خرچ ہو گئے۔ اب میں اپنے نقصان کی بھرپائی کے لیے وکیل سے سلاح لے کر معاوجے کے لیے قدم اٹھاؤں گا۔ صاف نہیں ہوتا ہے کہ آروپی کو واسطب میں کیا دیا گیا تھا اور انہوں نے جیب میں کیا رکھا تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ وشیش نیایال ہے اس ماملے میں ابھیوجن پکش کی کمیوں کو دیکھنے میں ناکام رہا۔